دنیا کے سب سے پاپلر گیم فٹبال کو لے کر انڈیا میں ایکسائٹمنٹ تو ہے بٹ انڈیا میں اس ٹیلنٹ کی کیا اتنی قدر ہے؟ ہاں یہ سوال میرے مند میں بار بار آتا ہے کیونکہ جب فٹبال کی کپتان سنیل چھتری نے سنیاز کا اعلان کیا تو خبریں تو بنی لیکن وہ زور وہ شور وہ ماحول وہ غمگین کرنے والی باتیں اتنی مجھے سنائی نہیں پڑی اور اسی لیے میں تھوڑا حیران ہوا کہ وہ کھلاڑی جو رونالڈو اور میسی کے بعد سب سے زیادہ انٹرنیشنل گول کر چکا ہے جو انڈیا سے آتا ہے کیا اس کی ریٹائرمنٹ کو اور گھرینڈ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ پتہ نہیں خیر آپ اس سے جو لوگ نہیں جانتے ہوں نے ہم بتا دیں کہ بھارت کے فٹبال کپتان سنیل چھتری صاحب جو ہے لیجنڈ سنیل چھتری وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکے ہیں اور سنیل چھتری بہت بڑا نام ہے مطلب انڈیا میں سب کو پتا ہے رونالڈو میسی کون ہے؟ اگر آپ تھوڑا بہت دی فٹبال کا دان اے بی سی ڈی پڑھتے ہیں لیکن شاید بہت لوگ کو نہیں پتا ہو کہ رونالڈو میسی کے بعد انٹرنیشنل گول کرنے میں ہمارے چھتری صاحب بھی آگے تین نمبر پر ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ ویرات کولی تک نے اب ٹویٹ کیا ویرات تھا حالا کہ ان کے دو سنسلے ٹویٹ کیا لیکن من کو بار بار لگتا ہے کہ اگر کسی کرکٹ کے پلیئر نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہوتا تو کہانی الگ ہو جاتے ہیں آپ سوچیں نا دھونی پچھلے سال سے ریٹائرمنٹ کی بات چلے اور ہر ایک میچ میں ان کا فیر بل ہوتا ہے ہر ایک میچ میں وہ ایموشنز اکتا ہے وہ کسی شہر میں جاتے ہیں وہاں ایک الگ کہان دیکھتی ہے یہاں ایک کپتان ایک پلیئر ہے جو دنیا کا نمبر تین ہے انٹرنیشنل لیول پر دنیا کے سب سے بڑے گیم میں اس کو لیکن اتنی بھاونا ہے نہیں نظر آ رہی ٹھیک ہے جو ہے سو ہے حقیقت ہے بھارت کی ہے لیکن بھارتی فوٹبال ٹیم میں کپتان سنیل چھتری صاحب نے انٹرنیشنل فوٹبال سے سنیاز کا اعلان کر دیا ہے ٹیم کے فارورڈ خلاری چھتری صاحب جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں اور یہ بتایا انہوں نے کہ 6 جون کو کوویت کے سامنے جو میچ ہوگا وہ ان کا آخری فوٹبال میچ ہوگا تقریباً 9 منٹ کا ایک ویڈیو ہے اور جس میں وہ لکھتے ہیں کہ میں اپنی فیلنگز کو شیئر کرنا آتا ہوں اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی فیلنگز اپنی ایموشنز کو بیان نہیں کر سکتا جب ڈیبیو میچ میں میں نے پہلا گول کیا تھا جب نیشنل ٹیم کی جرسی پہنی تو یار الک فیلنگ تھی ڈیبیو کے دنوں کو کبھی بھول نہیں سکتا وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے موم ڈیٹ وائف کو اس فیصلے کے بارے بتایا فادر خوش تھے وائف اور ممی رونے لگی وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ مجھے کھیلتا دیکھ کر بہت پریشر فیل کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا ساتھی وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس دیش میں کسی بھی کھلاڑی کو اتنا پیار ملا جتنا فانس نے مجھے دیا میں سب سب الادلا رہا ہوں میں چاہتا تھا کہ ان کا بیٹا انہیں میدان پر کھلتے دیکھے انہیں پتا ہو کہ پتا نے میرے کریئر میں گیا گیا یہ ساری باتیں وہ لگتے ہیں لیکن ہمیں لگا کہ ان باتوں کے علاوہ بھی ہمیں آپ کو جاننا چاہیے کہ سنیل چھتری کون ہے سنیل چھتری کی بات کریں تو آپ کو جاننا چاہیے ان کے بارے میں کیونکہ 19 سال لمبا کریئر تھا 2005 میں سینے ٹیم میں ڈیبی ہوا تھا 19 سال کے لمبے کریئر میں 145 میچ اس کے لئے جس میں 93 گول انہوں نے دا گئے اب انٹرنیشنل فوٹبال میں اگر آپ دیکھیں گے تو پھر رونالڈو 128 اور میسی 106 یہ ان سے آگے ہیں اس کے بعد چھتری صاحب ہے اور چھتری بھارت کی آنمان شان رہے ہیں کیونکہ بھارت میں فوٹبال کو لے کر کریس تو ہے لوگ کھیلتے بھی ہیں لیکن کھلاڑیوں کو لے کر وہ پاگلپن میچ دیکھنے کو لے کر وہ پاگلپن ابھی کرکٹ کستر پر نہیں آیا ہے کرکٹ کستر ابھی بھی بھارت میں پاگلپن جنون کی حدوں کو پار کر بیٹھا ہے حالانکہ چیزیں بدل رہی ہیں اور اس کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سنیل چھتری جیسے لوگ ہیں جنہوں نے بھارت کو سمیہ سمیہ پر گرب محسوس کر آیا ہے شاید یہی وجہ ہے کہ سنیل چھتری کی پوست پر ویرات کولی نے کومنٹ کرتے ہوئے لکھا کہ میرے بھائی ہمیں تم پر گرب ہے سنیل چھتری کے نام 94 گولز ہیں جیسے کہ ہم نے بتایا رونالڈو اور میسی کے بعد سب سے زیادہ گول کرنے والے وہ ایکٹیپ پلیئر ہیں کھیل رتن پدمشری اور ارجن پروسکار جو ایسے ایوارڈز جو ہیں وہ ان کو ملے ہیں تین اگس 1984 کو سکندر آباد من کا جنم ہوا تھا ان کے فادر جو تھے وہ انہیں نامی میں تھے موم سوشیلا جو ہیں وہ نیپال کی فوٹبال ٹیم کے لئے کھیل چکی ہیں 2021 میں کھیل رتن ایوارڈ سے نوازے گئے تھے 2019 میں پدمشری 2011 میں ارجن پروسکار اور اس کے علاوہ چھ بار AIFF Player of the Year ایوارڈ جو ہے وہ بھی انہوں نے جیتا ہے 2005 میں سینر ٹیم میں ڈیبیو کیا تھا اور اس دور میں کیاپٹن بائچنگ گھوٹیا ہوا کرتے تھے وہ بھی ایک لیجنڈ تھے ان کے بعد انہوں نے کمانڈ سنبھالی اور 1500 میچز کیا سپاس انہوں نے کھیلیا ان کی پرفارمنس کا اثر یہ تھا کہ BCCI نے بھی ان کو لے کر کہا چھتری ہمیں آپ پر گرب ہے اور آپ پر کریئر جو ہے وہ اسادھارن رہا ہے بھارتے فوٹبال اور بھارتے کھیلوں کے لئے آپ ایک آئیڈل ہیں اور ہم سب آپ کو ریسپیٹ کرتے ہیں ایک نوالجھ کرتے ہیں سو ہماری طرف سے بھی Living Legend چھتری صاحب کو ان کے ریٹائرمنٹ پر ہپی ریٹائرمنٹ اور کیپ انسپائرنگ ینگ گائز تاکہ آگے آنے والے سمیہ میں بھارتی فوٹبال جو ہے جسے آپ ایک مقام پر لائیں وہ ایک اور مقام تک پہنچے اور کبھی ایسا ہو کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ بھی فیفا وڈ کپ میں تگڑے گول داگ رہی ہو بڑی بڑی ٹیموں سے لہا لے ریو تھانکو سو مچ اور کپ سپورتگی فوٹبال گیز